ہیلو گائیز ویڈیو آج ہم کھیلنے والے ہیں جی ٹی اے فائی تو ٹریور ابھی اپنے گھر آتا ہے اور ٹریور کیا دیکھتا ہے اس کے گھر پہ تو چوری ہو چکی ہے تو بھائی ٹریور کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو فیوریٹ جو مورتی تھی وہ نیچے پڑی ہوئی تھی اور وہ ٹور گئی تھی مطلب چور نے اس کی فیوریٹ مورتی بھی توڑ دی تھی چوری کرنے کے ساتھ ساتھ تو بھائی یہ اس کی سب سے کیمتی مورتی تھی اور اس نے بہت میند سے چورائی تھی ابھی یہ اس کو کافی سونا رہا ہوتا ہے کہ تم نے گھر کو لوک نہیں کیا تا جاتے وقت تو ابھی سب ساری چوری اس کے وجہ سے ہوئے اور گھاٹا بھی کروا دیا ایتا سا اوہ ایت بنتا ہیا ہے لگتا یہی چورے پہلے پہلے اس کو پکڑتے ہیں گائیز ہاں ہاں یہ بول رہا ہے کہ چوری اس نہیں کی ہے بٹ یہ یہ بھی بول رہا ہے کہ ہمارے گھر پہ کچھ کھانے کے لگے ابھی پیسے نہیں تھے اس لیے میں کوئی چوری کرنی پڑی اور گلتی سے وہ آپ کی مورتی جو مجھ سے نیچے گر گئی تھی تو اس نے ہمارا کافی گھاٹا کیا ہے پر یہ بول رہا ہے کہ میں نے اس گھر سے کچھ چورایا نہیں ہے تو اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگر اس نے ہم چوری کی ہے تو اس کو بھگا دے والی ادھر سے اس کی چوری کرنے کی حمد کیسے ہوئی اور ابھی ہم لگنے والے اپنے میسن پر آج کا میسن یہ ہے کہ ہم چورانے والے ایک پلین جو پلین ہوگا وہ ہم ایک اڈے سے چورائیں گے جو کی ایک بلیک مافیا کا اڈا ہے گذر جا کے ہم کو ایک پلین چورانا ہے اور فائٹ بھی کرنی ہے تو پہلے ہم جائیں گے گن ساپ تو پہلے ہم بائک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ میرا پارٹنر اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں گن ساپ پر جلدی سے چلتے ہیں اندر وہ دیکھو جو سامنے آپ کو سنائپر دیکھ رہی ہے ابھی ہم کو وہی کر لینی ہے اور اس کے اوپر کچھ سپریسر اور ایکسٹرا اس کو بغیرہ ایڈ کرنے ہیں تو ابھی ہم اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور سپریسر بھی ایڈ کر چکے ہیں گائز تھوڑا اور دیکھتے لیتے ہیں کچھ رہ تو نہیں گیا تو گائز ہماری گن پوری تیار ہو چکی ہے تو جلدی سے باہر چلتے ہیں اور چلتے ہیں میسن کی اور تو ابھی ہم گیٹ کھول کے باہر آ چکے ہیں اور چلتے ہیں اس کی گاڑی میں تو فٹا فٹ سے ہم گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں میسنگے وال تو ابھی ہمارا میسنگ ہے ایک وارٹ ٹینک کے اوپر ہم کو ابھی وارٹ ٹینک کے اوپر جا کے اپنی سنائپر سے اسکوپ کر کے بندوں کو مائنا ہے اور جو ہمارا جو ٹیم میٹ ہوگا وہ جائے گا بندوں کے پاس تو ابھی ہم چلتے ہیں وارٹ ٹینک کے پاس جو آپ کو سامنے ایک وارٹ ٹینک دیکھ رہا ہوگا یہ رہا وہ وارٹ ٹینک تو جلدی سے ادھر گاڑی روک لیتے ہیں اور چلتے ہیں سیڈیوں کے اوپر سے ابھی جلدی ہم سیڈیوں کے اوپر بھی چڑھ رہے ہیں یہ رہا وہ ہمارا ٹیم میٹ یہ جو دورین سے دیکھ رہا ہے بندوں کو ابھی ہم پڑا پڑا سے اوپر چلے جاتے ہیں ادھر سے ہم کرنے والے سنائپنگ تو سامنے وہ دیکھو اڈا دیکھ رہا ہے وہ گنڈوں کا جو اڈا ہے تو ابھی دن اور ایک ہمارا ایک دن پورا ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہ رہی ہمارے سنائپر وہ سامنے دیکھو ایک گھر دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارا ٹیم میٹ جو ہے وہ اب بائک لے کے جا رہا ہے ابھی وہ دیکھو ادھر سے گھوم کر سیدھا اس اڈے پر جائے گا وہ جا رہا ہے ادھر سایڈ ایک ہائیوے بھی پڑھتا ہے وہ تر دور چلا گیا ہے ابھی اس نے واپس کرنے لیا وہ بائک تھوڑی دور ہی رو گیا گا کیونکہ اگر وہ پاس لائے تو ادھر بائک کی آواز آئے گی اور سارے چوکرنا ہو جائیں گے ادھر سایڈ دیکھو ہمارا ٹیم میٹ بول آئے یہ میں ہوں مجھ پر سوٹ مت کرنا تم تو ابھی ہم اس کو بول دیتے ہیں ہاں تم مجھے دیکھ گئے ہو تو ادھر سایڈ ہم کو ایک بندہ بھی دیکھتا ہے لگتا ہے ہمیں اس کو سوٹ کرنا ہے پر ابھی ہم پہلے نہیں کریں گے جب وہ پرمیزن دے گا ہمیں کہ اس کو سوٹ کرنا ہے تب ہی ہم اس کو سوٹ کریں گے تو ہمارا جو بندہ ہے وہ دیکھو آپ کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپتا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو وہ ہمارا بندہ وہ ابھی ادھر چھپا ہوا ہے وہ جب ہم کو کماند دے گا تو تب ہم اس کو مار دیں گے اس نے بول دیا تو اب بھی ہم اڑاتے ہیں اس کی کھوپڑی ابھی ہم نے اس کی کھوپڑی اڑا دیا ہے اور اس کے بعد وہ بول رہا ہے کہ ہمیں ادھر سالی بھی جتنی بھی لائٹ دیکھئے ان کو کھوڑنا ہے تو پہلے کھوڑتا ہے یہ والی لائٹ پھر یہ والی اور ایک یہ دو ادھر سائیڈ ہے وہ وین آ چکی ہے ان کی لگتا ان کو پتا چل گیا ہے اور پھر ایک یہ والی تو ابھی پانچو لائٹ جو ہے وہ پھوٹ چکی ہے اور ابھی چیسی لائٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس ساڑے ایک وین آ رہی دکھی ہوگی مجھے لگتا ہے اس میں سے کچھ بندے نکلیں گے تو اس نے ابھی بولا نہیں ہے سوٹ کرنے کا تو ابھی ہم کو سوٹ نہیں کرنا ہے لگ بگ تو ابھی وہ وین آتی جا رہی ہے وہ گائز دیکھو یہ کچھ بلیک مافیا کی گینگ ہے گائز وین دیکھو بلیک وین ہے اور کافی خدرناک بندے لگ رہے ہیں گائز دیکھئے وہ ابھی تک ادھر یہ لگتا ہے سوٹ کرو نہیں نہیں اس نے بولا نہیں ہے اب تک وہ ابھی جیسے اسٹوپ ہوگا کب میں اس کو سوٹ کر دوں گا تو یہ موقع اچھا ہے تو اس کی بھی خوبری اڑا دیتے ہیں تو ابھی ہم نے اڑا دی اس کی بھی خوبری یہ ایک ہی بندہ تھا لگتا ہے اور سنائپر آہوس پہ ہمیں ایک اور بندہ دکھتا ہے تو اڑاتے ہیں پہلے اس کی بھی او گائز بچ گیا ابھی نہیں بچے گا اڑا دی ہم نے اس کی بھی خوبری اور ایک اور بندہ آ گیا ادھر سے جلدی سے بچاتے ہیں اس کو بھی اور اس کے اوپر بھی نہیں ہے او گائز ایک اور بندہ آ گیا ادھر بھی ادھر بھی ایک اور بندہ ہے اور اس کو بھی اڑا دیتے ہیں دو بندے ادھر دو بندے اوپر ایک وین کے پاس پانچ بندے تو ہم نے ایسے خلاس کر دیئے اور یہ ہم کو بڑا رہا ہے پھر سے کہ میں ادھر ہوں لگتا ہی ہے اور پھر آگے جانے والا ہے اور ہاں گائز ادھر ایک بندہ دکھ رہا ہے پہلے اس کو گائز بچ بچ گیا اس کو بھی اڑا دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہر جگہ دو دو بندے اس کے ساتھ سے ادھر ایک اور روکا دیکھو گائز ادھر بھی ایک نکلا تو ہمارا جو بندہ ہے وہ آگے چلا چکا ہے ادھر اتنا یہ بول رہا ہے کہ تم پلیز اس ٹینک پر وار مت کرنا ورنہ یہ بلاسٹ ہو جائے گا اور یہ بھی مر جائے گا ادھر سے ہم کو ایک بائک آتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیا آپ کو دیکھیں وہ بائک دیکھو ابھی آئی یہ ہاں ادھر سے ہم کو ایک بائک آتی دیکھیں اور یہ رہی وہ بائک یہ بندہ جیسے رکا ہے ابھی اس کی بھی خوبری اڑا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ادھر بھی سائے دیکھو اور بندہ آنا چاہیے لگ بگ یہ بول رہا ہے کہ وہ بھائیز ہیلیکوپٹر آیا ہے اس کے پائلٹ کو اڑھانا ہے پائلٹ کو بھی بجا دیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا وہ بھی نیچے گر کر مر چکا ہے تو ابھی ہم فٹا فٹ سے بائک لے کے جاتے ہیں وہ ہمارا انتظار کرتا ہوگا وہ ہیلیکوپٹر نیچے آتے ہیں کوئی خطرناک بلاسٹ ہوا ہے اور جلدی سے ابھی چلتے ہیں اس بندے کے پاس ابھی در بائک روکتے ہیں یہ کیا ہے مر کیوں رہا ہے یہ فٹا فٹ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور جلدی سے چلتے ہیں اس کے پیشے مجھے لگتا ہے اس کے اندر جانا ہے تو پڑا بر پہلے ہم چلے جاتے ہیں اس سے اور ہاتھوں میں کون جو گن لے ہاں پہلے اے آل لیتے ہیں ایک ایدھر سائیڈ بندہ دیکھتا ہے پہلے اس کو پیلتے ہیں اور یہ رہا وہ پلین جو ہم کو لوٹنا ہے ہمارا بندہ جو ہے وہ ابھی اس پلین میں بیٹھ چکا ہے اور یہ ابھی پلین کو چلانے سیکھ رہا ہے تو یہ بندہ لیٹا لیٹا بھی مار رہا ہے اس کو ایک گولی پڑ گئی ہے تو بھی پیکچوڈ ہوا ہوگا تو بھی مار رہا ہے یہ بندہ ایدھر ایک کٹ پڑی ہے میرا ہیلتھ بہت کم ہے جلدی سے پہلے اس کٹ کو لے لیتے ہیں کامنے سے ایک بائیک والا بھی آ رہا ہے ابھی مار کھانے پہلے اس کو بھی بھیلتے ہیں بندے آئیں گے کتے آخرکار سب کو بجا جانوں گا اس کو بھی بجا دیتے ہیں اور گن وہ تھوڑی اچھی والی وہ والی صورت گن ٹائپ لیتا ہوں یہ کافی میری فیوریٹ گن ہے تو ابھی اس گن کا پاور دیکھو مطلب ایک میں سیدھا ابھی یہ گاڑی بھی دیکھو کتی مطلب کتی کم سیکنڈ میں بلاسٹ کر دیں گی یہ گاڑی کو بھی یہ گن میری کافی فیوریٹ گن ہے ابھی دیکھو جکتے بندے آئیں گے اس کو بلاسٹ کر دوں گا ابھی تو بندے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کائیس بندے گاں گے سارے ابھی تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ایدر سایڈ خون کھول ہوتا جب تک اس کو بھی بجاتے ہیں ابھی تھوڑا پھر سے آگے چلتے ہیں اوہ گائیس اس کے پیچے ایک بندہ ہے یہ لکڑی کا باکس ہے اس کے پیچے بندہ چھپا ہوا ہے جلدی سے بجاتے اس کو بھی اس کو بھی ہم نے بجا دیا ہے اور ایک اور وین آئی ہے گائیس اطلب یہ والی بلیک والی وین پھر سے ہوں کترناک واری اس سے سے تین تین چار چار بندے نکلے اس کے اندر سے گائیس ابھی وین پوری خلاس کر دیا ہم نے وین بھی ہم نے پوری ختم کر دیا ہمیں لگ بگ اس بندے کو بھی مارتے ہیں اور گائیس ہمارا جو ساتھی تھا اس نے پلین چلانا سیکھ لیا ہے اور آن بھی گڑ دیا اس پلین کو ابھی بیٹھتے ہیں ہم اس پر کیونکہ پلین میں ایک ہی جنے کی جگہ ہے تو ابھی ہم اس کو بھی بجا دیتے ہیں اور جیسے پلین باہر لے رہا ہے تو ابھی ہم جتے بھی آگے جو کچھ رہا آئیں گے اور جو پریشان کرنے والے بندے آئیں گے ان کو میں پیلوں گا اور ایک ادھر دو بندے بیٹھے تھے اور میں نے سیدھا ٹینک پہ وار کیا اور ٹینک بلاسٹ ہو گیا ہے اسی لئے میرا ساتھی بول رہا تھا ٹینک پہ گولی مت جلانا اور اسی کے ساتھ ابھی ہم ویہر آؤس سے باہر تو نکل گئے اور رنجے پر بھی آ چکے اور سامنے سے ابھی جو خطرنا ہو والے بندے آئیے نا وہ تو کیا ہی بتاؤں اور ادھر ایک وین آئی ہے اب تو ان وینوں سے مجھے کوئی ڈڑھ نہیں لگتا ابھی میرے پاس جو گھن ہے اس میں انفینٹی ہو رہے ہیں مطلب انلیمیٹڈ ابھی اس کو بھی بجاتے ہیں اس کو بھی بجاتے ہیں لگ بگ سارے آگے والے تو ختم ہو چکے ہیں اور تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے بھی لگتا ہے کوئی نہیں راستہ صاف ہو گیا ہے ابھی تو بندے نہیں آ رہے لگتا ہے کہاں گئے سارے بندے تو ابھی ہم کنھ جاتے ہیں اپن کے والے پلین پر ابھی ہم ایک اُر پلین لے کے جائیں گے ویسے میں ہمارا پلین بنا تھا ایک ہی پلین لے کے جانے ایک اور پلین دیکھ گیا تو ابھی ہم اس پلین میں بھی بیٹ گئے ہیں تو ابھی ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ بیٹ گیا ہے یہ بھی ہمارے نکل کرنا چاہتا ہے اس کو اُر پلین چاہیئے راستے میں ملے گا تو یہ بائیک کورٹچو ہے وہ آگے آیا تھا اور اس کا تو کیا ہی حال کر جمعن ہے اور یہ بندہ جو لٹکا ہوا ہے اس کو تو میں الگ ہی طریقے سے نکال ہوں گا اس کو تو افقاد پر لانے ہی پڑے گا پہلے ہم پلین کو تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں اور اوپر جا کے اس کو گولی مار دیں گے اور یہ نیچے چلا جائے گا اور پہلے ہی ہم ٹائر بھی اندر ڈال دیتے ہیں اور دیکھو قائل مطلب کیا ہی جبردست ابھی اس کو بھی بجا دیتا ہے اور ادھر سامنے ہم آرام سے جا رہے ہیں تو ابھی ہم کو جانا ہے اپنے میسن پر ایک اور میسن ہے تو سامنے ایک گری جاتا ہے اس کے نیچے سے ہم نکالیں گے ہمارا ٹیم میک جو تھا وہ اوپر سے ہو کے گیا ہے اور ہم نکال رہے ہیں نیچے سے اتا جوکھیں لے رہے ہیں ہم صرف آپ کے لئے تو تھوڑا تو سسکرائب کر دو گائز گائز تھوڑا تو کر دو اور یہ دیکھو مطلب کیا ہی خطرنا گھتے پتلی پتلی ندی اور آس پاس میں پہاڑ ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے چلانے میں تو ہمارا ٹیم میک تو اوپر سے ہو کے جا رہا ہے اگر ہم اس کے نیچے سے ہو کے چلے گئے تو سسکرائب جرل کرنا ہے مطلب اس کے نیچے سے گئے تو سسکرائب تو بنتا ہے تو گائز اس کے نیچے سے بھی ہم نکال گئے اور ہمارا جو سیکنڈ والا میسن تھا اس میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ ایک جب جو بورٹ ہے وہ فسی ہوئی ہے ان کی بورٹ تو خراب ہو چکی ہے تو ابھی ہم کو ڈراب گرانے ہیں پب جی میں کیسے ڈراب گراتے ہیں اس میں گنے وغیرہ نکلتے ہیں تو اس لئے ہم ان کے لئے فوڈ وغیرہ گرائیں گے تو سامنے جو باہ سے دھواں آ رہے ہیں انہوں نے دھواں کیا ہے ہیلپ کے لئے ہے تو ابھی ابھی ہم ان کے مدد کریں گے تو ابھی ہم اپنا بھی کنٹینر کھول دیتے ہیں تاکہ ہم ڈراب گرا سکے تو پہلے نیچے لیتے ہیں بورٹ کے پاس اور ایک ڈراب گرا دیتے ہیں تو ابھی ہم نے ابھی اپنا ڈراب گرا دیا ہے اور چلتے ہیں تھوڑا اوپر وڑنا ہم دی پانی میں بیٹ جائے گے ہمارا ٹیم میں جا رہا ہے ادھر تو ابھی ہم بھی تھوڑا ادھر کی سائیڈ چلتے ہیں اور گائز اسی کے ساتھ ہمارے تین 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 تو نہیں بول سکتے ایک تو ہمارے دو میسن جو ہے وہ پوئے ہو چکے ہیں اور ابھی ہم کو ایرو پلین صحیح سے لینڈ کرانا ہے اور پھر یہ ایرو پلین ہوگا ہمارا تو گائز ادھر نیچے کیا ہی گھترنا بیوٹی ہے نیچر بیوٹی ادھر ایک لیک ہے اور جا ہی گرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہو کافی مجھے دار جگہ ہے تو ابھی ہم آج چکے ہیں تھوڑا رنوے کی اور وہ دی کوئی سامنے ہمارا رنوے ہے ادھر ہم کو اپنا پلین کو لینڈ کرانا ہے اور پھر یہ پلین ہوگا ہمارا تو چلی سے لینڈ کراتے ہیں مطلب ہم گرنے ہی والے اور پلین کو بیلنس خراب ہو گیا پورا گائز یہ پنک تھوڑا سا بھی اڑیا تھا نا ابھی بچ گئے کیسے بھی کر کے بچ گئے اور ابھی کرتے ہیں فٹا فٹ سے لینڈ ہو گائز ہم نے تو ٹائر ہی نہیں کھولے تھے گائز بچ گیا موت کے موں میں جا کے آیا ہوں میں لگ بگ گائز ہم نے ایرو پلین کے ٹائر ہی نہیں نکالے اور ہم لینڈ کرا رہے تھے ایرو پلین کو پھلال ابھی ابھی ہم نے ایرو پلین کے ٹائر نکال دیا ہم لگ بگ کتے ٹوچ ہونے ہی والے تھے ایک انچ کا فاصلہ رہا ہوگا ہمارے اور جمین کے بیچ میں اگر تھوڑا سا بھی ٹچ ہوا ہوتا تو تو کیا ہی بتاؤ میں ابھی ہم نے ٹائر تو کھول دیا ہے اور ابھی ہم آرام سے لینڈ کرا دیتے ہیں پہلے تھوڑی سپیڈ بھی کم رکھیں گے تاکہ ہی تھوڑے آگے نہ جائے آرام سے دھیرے دھیرے سے لینڈ کرانا ایتی کوئی جلد باجے نہیں کرنے ہم کو تو ابھی ہم تھوڑا اور نیچے لے لیتے ہیں اس کو وہ سامنے جو ویئر آوس دیکھ رہا ہے اس پلین کو ہم کو اسی میں ڈالنا ہے ہمارا ٹیم میٹ نے تو پلین ادھر پارکیا ہے پر وہ ویئر آوس ہے وہ ہمارا ہے تو گائز ہم نے پلین کو لینڈ کروا دیا ہے اور پلین کو رکوا بھی لیا ہے تو ابھی ہم ڈالتے ہیں اس پلین کو اس ویئر آوس میں تو تھیرے سے کہیں ڈچ نہ ہو جائے آرام سے ڈالیں گے یہ اتنا بڑا ویئر آوس ہے اس میں بھی یہ چھوٹا سا پلین بھی اتنا بڑا لگ رہا ہے تو گائز بلال اتنا اونچائی بھرے کام کر کے اتنا اوڑ کر ہم ابھی نیچے آ چکے ہیں کیسا مست لگ رہا ہے اور یہ اس کی وجہ سے میری آج کیمتی مورتی ٹوٹ گئی پر اس کے وصول کرنے کے لیے یہ پلین ہمارا ہوا یہ جو بلو والا پلین جو اس نے لیا تھا یہ بھی ہم لے لیں گے کیونکہ اس سے بھی زیادہ کیلتی وہ ہماری مورتی تھی تو یہ نہیں دے گا تو 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 ہم اس سے مار کے لے ہی لیں گے تو یہ چپ چاپ مان چکا ہے تو اس کو بھی مانا دیا اور اس کا مو دیکھوں کیسا اترا ہوا ہے اس نے اتنی محنت کی اور میں اس کا پلین کھا گیا آج کا ویڈیو ہمارا ادھر ایک ختم ہوتا ہے اور ہمارے سارے مشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ پلین بھی ہمارا ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک جلور کرنا اور کچھ زیادہ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو تم تو بھولتے ہی نہیں ہو ملتے ہم ایک اور اگلی ویڈیو میں